اور وہ لوگ جو پہاڑوں میں بیٹھ کے اور ان لوگوں کے لئے میسیج ہے جو لوگوں کو کمرہ کرتے ہیں عالم بن کے سیاسی گروہ بن کے اور پتہ نہیں کیا کیا بن کے ہمارے لوگوں کے گلے کاٹنے کے بعد ان کے چاہتیوں پہ ان کے سر رکھ کے دیوار پہ لکھا جاتا تھا کہ کوئی مائی کا لال اس کو ہاتھ لگائے گا تو اس کے ساتھ یہ عمل ہوگا میرے لوگوں کے میرے بزرگوں کے میری بنیاد کے میرے پاکستانیوں کے جسم کو کتے چوے پلیاں کھاتے تھے اور یہ مداری اور یہ سیاسی عالم اور یہ جادوگر اس وقت خاموش تمشائی بنے تھے ہماری ماں و بہن و بچوں کی راشیں چاہے وہ سڑکوں پہ ہوں چاہے کھیتوں میں کلیانوں میں چاہے گھڑوں میں ہوں تو یہ کتے ان کا گوشت کھاتے ہیں ان کتوں کو پاکستان کی ماں و بینوں بیٹیوں کو ہی پشتونوں کی دانتوں کا خون لگے ہیں اور وہ اب جدر بھی بنی آدم دیکھتے ہیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں اے بدبختوں تم لوگ سوتے رہے اور ایک شخص تھا جو پاکستان کے کونے کونے میں اور اقوامِ عالم میں ایک ہی آواز اٹھاتا گا کہ طاقت کے ذریعے تم نہ ان کو دھرا سکتے ہو نہ ان کو چھکا سکتے ہو اور نہ تمہارا یہ کام کبھی کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ ایوانوں کے علاوہ دنیا کے ان ملکوں کے بیچ میں جو موورز اینڈ شیکرز ہیں ان کو بتایا گیا کہ انسانیت کی تظلیر مت کرو ایک شخص کے لیے How can you justify کہ پورے گاؤں کو آپ پہ سمار کر دو تم لوگ کدھر تھے تم لوگ کہا تھے یہی عمران خان تھا اور میرے بھائی اور بہنوں اسی طرح سوات میں سوات میں ایٹی پیز انپریسیڈنٹی ٹرمیلولوجیز ان کنٹیمپری ہسٹری انٹیڈیوز ہوئے آئی ڈی پیز میں سوات کی ایک کہانی ہے ایک بزرگ اپنی بچی کے ساتھ بچیوں کے ساتھ چارہ اور پی بی سی کا نمائندہ پوچھتے ہیں ان سے بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا کیفیت ہے میرے پاکستانیوں آج ان کو بتا دیں جو پاکستان کہ اندر رہتے ہوئے ان مداریوں اور ان ظالموں اور ان ٹکیتوں کے چکر میں پسے ہوئے ہیں بزرگوں نے کہا کہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے میں اپنا گھر اپنی عزت ناموز جھوڑایا اپنی بچیاں بیٹیاں بے اندھیرے میں اور مردوں کے بیچ میں راو روڑ پہ نکال نکال آیا میرے ماں باپ کے کبرستان ابائی کبرستان میرے پیچھے رہ گیا ڈنگر مال مویشی میرے ام موویبل ایسٹ موویبل ایسٹ سب پیچھے رہ گئے تو میرے پاس مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں اور میرے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کا مجھے کوئی نہیں پتا لیکن پاکستانی اگلا جملہ جو اس نے کہا کہ مجھے سس سے زیادہ تکلیف اس کی ہے کہ میری چودہ پندرہ سال کی بیٹی ہے جو پولی ازدہ آف اس کا واپائج ہے وہ نہیں چل سکتی اس کو میں نے ایک کمرے میں ایک گڑا رکھا ایک پانی کا لوٹا رکھا اور دروازہ بن کر کے اللہ کے آسرے پہ چھوڑا آئے ہوں میری بیٹی کا کیا حال ہوگا ان سالموں نے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا یہ ظالم ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان اور پاکستان کے خلاف فیصلے کرتے رہے اب ایک شخص ایک شجاعت والا ایک کردار والا اور ہم سب کا یہی وعن ہے کہ فلسفہ حسین شہادت ہماری زندگی کا میور اور مقصد ہے ظالم کے آگے کھڑے ہونا یہ ہمارے لئے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ ہے اور یتیمہ و ناداروں مشکینوں بیاترہوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ ہمارے لئے دین اسلام کی بنیاد ہے تم عمران خان پوڑرانے نکلے ہو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ عمران خان ڈیل جائے گا عمران خان کبرا جائے گا انشاءاللہ بیزن اللہ یاد رکھیں عمران خان کی نہ کبھی قیمت لگی نہ کبھی کوئی قیمت لگا سکتا ہے عمران خان کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کاروان کا حصہ ہیں یاد رکھیں خزوہ فدر میں خزوہ اوہد میں تمام خزوات میں امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سینے مفارق کو آگے لے کے چلتے تھے پیچھے نہیں رہتے تھے عمران خان کی ٹیم ایسی ہے میرے اس رب کی قسم سب کچھ رب کے پاس ہے انسان کے پاس کچھ نہیں عمران خان کی ایسی ٹیم ہے کہ ہم وزارتوں کے لیے نہیں آئے ہم عوضوں کے لیے نہیں آئے عمران خان جان چاہے تو اپنے بچوں سمیت سب کچھ قربان کر کے عمران خان کو کرے گے انشاءاللہ بیزللہ یہ ہمارا ایمان ہے اور آج یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ عمران خان کے کان میں کوئی کسر کسر کرے عمران خان خود مہتا جائے دینے والا رب ہے رب جب رب راضی ہو تو تمام فیصلے اللہ ایسے کرتا ہے کہ پھر اندھیر روشتیوں میں بدل جائیں آج یہ قوم آزادی کی طرف ایک ریاست جب کسی کے کنٹرول بھی نہیں پاکستان is no more subservient پاکستان is not a purchasable commodity پاکستان will never compromise on anyone in any capacity on anything related to پاکستان now all those who have been undermining پاکستان let's hear the bell is ringing calling us to the bright future and the message to the entire globe is that we as a nation have decided now that we will be a partner only and only in peace we will not become a soldier or a subservient to any power we need to be treated equally on equal terms we will respect you on the basis of humility but if you want to undermine pakistan then pakistan is a resilient nation pakistan has the ability to compete with the best of the best یہ قوم یاد رکھیں آپ کے پاس یہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ جو آپ کی نسبت ہے یاد رکھی انبیاء اکرام کنہوں نے خواہش کی رب نے کس کی قبول کی اوہ میرے بھائیو never ever compromise on پاکستان and in the end آج the message is very simple and clear میری تربیت ایسے نہیں ہوئی میں کسی کی نقل نہیں اتارتا کسی کی تذہیق نہیں کرتا لیکن ان کے لئے message ہے خدا کے لئے ہم نے یہ اخلاقی جرت ہے اور ہم نے اللہ سے ہونے کا یقین اور امام امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہونے کا یقین ہے اس دردی ماہ کے لئے آج ہلفن آپ سے کہتا ہوں آٹھ سال پانچھے ماہ سے میں نے چار وفا کی وزارتیں میں آج آپ کو ہلفن کہتا ہوں کہ ہم کرپشن حرام کو ایک تکے کو پتہ کیا سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے اپنی ماہ سے نکاح کرنا ہو وہ لوگ جو قوم کا مال کھاتے رہے ان کے لئے message ہے کہ اے پاکستانی قوم کے سامنے کھڑیوں کی یہ کہیں کہ میرا ڈیڈر حرام نہیں کرتا یا میں نے حرام نہیں کیا لوٹ باہر کے بزار گرم کرنے والوں پاکستانی قوم کے ہی جوانوں اور بہنوں اور بہنوں اور بزرگوں مسجد بدارس خانکاؤں امام بارگاؤں اس ریاست کی عزت اور ناموس کے سعودے کرنے والوں کی آج رب زلجلال سے وہ دن آگیا ہے اب اوورشیز آپ کون سنگیروز کےتے ہیں آپ کا رول ایکساملری ہے آپ کا رول پاکستان آپ کا رول 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 and you have delivered and that's why you are here and we are honoring you in the end دنیا میں اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا اور میرے شہر کا احمد فراز یہ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ختم کروں گا کہ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دو ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دو میں نہیں کوئی اور ساحل پہ اتر جائے گا long live humanity long live overseas and کشویری پاکستان long live my leader and پاکستان is the reality and عمران خان is the reality پاکستان عمران خان overseas پاکستانی ہمیشہ ہمیشہ گلی زندہ باد اور پہندہ باد